عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تصریم خم کرنے کے لیے بارہ لوٹ کر لیجئے عالم عرب جا چکا کوئی دن کی بات ہے بس سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن حالات اور واقعہ سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے یہ عیودیہ کی مسجد شہید کی گئی ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار شہید کیا گیا اور اس کے ساتھ گئی مسجدیں شہید کی گئی یہ سب کیا ہے یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئش ہے باقی ہے جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی عبدالقادر روحیلا روحیلا بڑا ظالم جفا جو کینا پرورت تھا لیکن یہ کہ اس نے جو ایک دیس لیا تھا کہ وہ جو اور عورتیں ہیں تیموری خاندان کی ان میں کوئی رمک رہ گئی ہے مانو آگے نہیں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ختم ہو غیرت نکل گئی اسی طرح یودیہ کی مسجد اب جرار شریف اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصہ کا نمبر آیا کے آیا اس کے لیے پوری تیاریہ ہو چکی ہے یروشلم کا مسجد حصہ خالی کرایا جا چکا ہے اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے یاسن عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار دیرے پر تھا لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے لیکن یہودیہ پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے ان کا تھرڈ ٹیمپل تیسری مرتبہ حیکل سلمانی تعمیر ہونا ہے نوٹ کر لیجئے ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے ان کے لیے حیکل سلمانی بلکل وہی حیثیت تختہ ہے جو ہمارے لیے کعبہ وہی کل سلمانی ایک مرتبہ پہلے نبو کے نظر کے ہاتھوں مزمار ہوا پھر سن ستر عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مزمار ہوا سن ستر کے بعد آج انیس سو پیچانوے میں کتنے برس ہو گئے پورے انیس سو پچیس برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے اب تک تو ان کا بس نہیں تھا اب تو بس ہے کے نہیں اب ان کی حکومت ہے کے نہیں اب شاہ حسن ہو جا شاہ حسین ان کے نوکر اور جاکر ہیں یا نہیں اب انہیں درد کس کا ہے کہ آرہ کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصہ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تابیش ہوگی یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک دوسری تصویر ہے یہ تصویر ہے زمینی ایک تصویر ہے آسمانی وَمَا كَرُوا مَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْبَاکِرِيَ انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی اللہ نے اپنی تدبیر کی اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی چنانچہ یہودیوں کی سادشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں ظاہر بات ہے لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سادشیں بالآخر ناکام ہوں گی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا یہ تو ان آیتوں سے ظاہر ہے اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجے نافذ کیجے قائم کیجے اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر و نذیر بنا کر تو جان لی جئے کہ یہ بقصد بے ست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بدماؤں کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر کل روئے عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد الرسول اللہ والذین معہو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے ان کے عصار سے ان کی قربانیوں سے جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھین چکے ہیں ان کے عصار ان کے قربانیاں ان کی محنت ان کی جفاکشی ان کی سرفروشی ان کے جان تن مندھن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روئے عرضی پر غالب ہوگا تب کہیں جا کر مقصدِ بے ستِ محمدی مکمل ہوگا یہی وجہ ہے اتبال نے کہا تھا وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی یہ چمن معمور ہوگا دغمہِ توحید سے آئے گا وہ دور یہ چمن معمور ہوگا دغمہِ توحید سے نادمن آتا لہے